موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے احمد اللہ ہم بھی خیریت سے ہیں چلیے جناب آدھ بنا لیتے ہیں حیدر آباد کی ایک مشہور ڈیش دم کے بھگارے بیگن بھگارے بیگن بنانے میں اتنے سارے مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے میں بتاؤں گے آپ کو کون کون سے مسال ہے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ بیگن جو اس طرح سے کٹ کے میں پانی میں ڈوبو کر رکھ لی ہوں اگر چھوٹے چھوٹے بیگن ملیں گے تو بہت بزے کی بات ہے نہیں ہے تو پھر اسی سے کام چلا لیتے ہیں اور اگر بڑے ہیں تو دو ٹپڑے اس طرح کر لی جائے چلیے پہلے بیگن کا کام کر لیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اس کو مسالے اس کے بہت سارے مسالے ہیں یہ ہے پینٹ جس کو ہلکا سا روشت کر لی ہوں اور یہ ہے گری ناریل کی اس کو بھی قدوقس کر کے میں ہلکا سا روشت کر لی ہوں اور یہ ہے خشخاش یہ ہے تیل اور یہ ہے دھنیا اس کو بھی روشت کر کے ہے اور یہ زیرہ یہ ہو جس کو اس طرح فرائ کر رکھ لی ہوں اور ادرق لسن کا پیسٹ کولونجی اور گوٹا زیرا اور ٹاماٹر کا پیسٹ اور جنیا اور ہری میرچ اور بیسیق مسالے جو ہیں ہلزی پاورڈر اور لاز میرچی پاورڈر اور ایملی تو چلی پرتا جو خاص ہوتا ہے ہم ساؤت انڈین کے گھروں میں ہر ٹیش میں ہم کو یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے اور یہ ہری میرچ اور ایڈرسن کے پانچ سے چھے جوے چلی سب سے پہلے کام کرتے ہیں چلی سب سے پہلے ٹاماٹر کو مکسر جار سے نکال لیے پانچ ٹاماٹر ہے اس کو بھاریک پیسٹ دیں اس کو الگ رکھ لیتے ہیں بیسی مکسر جار میں اور دالیں گے یہ مسالے یہ ہے تیل تین چمچ اور یہ ہے ناریل سکھا ناریل اس کو روزٹ کر لیوں میں دو تین چار پانچ یہ ہے چھے چھے چمچ اور یہ ہے خشکاش دو چمچ اور یہ ہے دھنیا دو چمچ اور یہ ہے بھونا ہوا زیرہ سارے مسالے بھون کر ہی ڈالنا ہے اور یہ ہے پینٹ ایک مٹھی اس کو بھی ڈال لیے چلی اب اس کو پیسٹ دیں پہلے چلی اب ڈال لیتے ہیں یہ پیسٹ دیں ایک پیاز ہے اس کو بھی ڈال لیتے ہیں لگوں کو بنانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے مگر بیسک مسالے سب یہ ہی پڑھتے ہیں ہیدر آباد میں شادیوں کے ہری مرچ اور ہرا دھنیا اچھا اب اس کو املی کے پانی کے ساتھ اس کو پیس لیں گے اگم زیادہ پتلا نہیں کریں گے خورا خورا کر کے پیس لیں گے دیتے ہیں مسالہ پیس کے تیار ہوگی ہے بلکل اچھا بنا ہے اگر املی کا پانی پیسٹے وقت اگر آپ ڈالیں گے تو کم دگے گا تو سالہ پانی ڈال کے پیس لیں گے چلی اب ڈال لیتے ہیں اس میں نمک یہ کندہ سے ڈالیں گے پھر کم ہوگا تو اور بھی ڈال لیں گے مسالے میں اچھی ترہا ملا لیتے ہیں نمک کو چلی ابھی مسالے کو بیگر میں اس طرح بھر لیں گے اچھے سے چلی اب چلی اب ایک کڑھائی میں تیل ڈال لیے یہ مسٹرڈال ہے اس کو جلا کے پہلے اس کی کچھ مہت نکال دیجے اب ایک ایک کر کے اس میں چل دیکھیں چلیئے اب یہ اس طرح پرائی ہو جائے پورا نہیں کریں گے چونکہ اب اس طرح پرائی کے ساتھ بھی پکنا ہے بس اس طرح پرائی چل دیکھیں آدھی چمچ کھلونجی آدھی چمچ زیرا خوش ریو پھر پھری پھرائی پھری مقشاربان پھری دلیں پھریت بھی ڈالیں ڈالیں لید گے لسن ایک چمچ ایک چمچ 열 مچ لائل میچی پورڈل آپ ڈالیں گے نمک نمک ڈیس میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجا برنا بیگن جو نا اندر سے فکے رہ جائیں گے ڈالیں گے یہ ٹماٹر جو پیس کے رکھتے ہیں پانچ ٹماٹر ہے کچھ لوگ ٹماٹر اس میں پورے ہول ڈالتے ہیں لیکن ہمارے پسند نہیں کرتے ہیں پہلے ہمارے پیس کے لیے ڈالتے ہیں ہمارے نہیں پسند کرتے ہیں ٹیسٹ کر ہی ڈال نا پھول مچ لگ گیا ڈالیں گے اس میں برنا دیکھے ہمارے پھول دیکھ لیے اس نے ماشاءاللہ دیکھیں ہلکے 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 ہاتھوں سے چاروں پر کنائیں گے مسائلہ سپورہ پہلے آپ دال لیتے ہیں تھوڑا سے پانی تھوڑا سے پانی اور آج کو سلو کر دیں گے تاکہ بیگن بھی جو بھی تچھا پانے وہ اچھے سپا گئے یہ ہو گیا آپ دالیں گے اس میں یہ ملی ہم دالیں اس میں ایک چمچ بھر کے جرم مسائلہ اور اب ڈالیں گے ایک چمچ چھوٹی چمچ سے ایک چمچ زیرہ میخی اور سرسو کا گناہ ہوگا پوڑا ہے اب ڈالتے ہیں تھوڑا سے گوڑ یہ گوڑ ڈالنے سے اس کٹیش جو اتنا مزے کا ہوتا ہے مسائلہ اس قدر ہے اس میں بہت پیشنٹ لی پکانا پڑتا ہے مگر ہیدرے بار میں اگر یہ بریانی کے ساتھ نہ ہو تو دعوت ادھوری ہو جاتی ہے چلی آپ دیکھ لیتے ہیں دم میں مرک دیسی 15-20 منٹ تک چلی آپ کھول کے دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں کھول گئے میں یہ بن گئے ہمارا ہیدر آبادی دم کے بغارے بہنگ ہیں اگر آپ کو تیل زیادہ لگتا ہے تو تیل اوپر سے نکال لیجے ورنہ تیل کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ ہے اور ہاں اور ایک بات اس کو آپ بریانی چاہے مٹن بیر چکن بریانی کے ساتھ ہی اس کا مزہ ہے ورنہ مٹر پلو دیرہ رائس یا اکنی پلو کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا مزہ بلکل نہیں ہے اور مسالے اگر بنائیں گے آپ تو مسالے بنکل پروپرلی دیہان سے دیکھ کے ڈالیئے سارے مسالے بنانے کے بعد اس کا ٹیسٹ ڈانتا ہے یہ احتیاط کی میری ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بنائیے کھائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی ریسپی انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہمیشہ خوش رکھیں رہیے دوسروں کو خوش رکھیں مسکراتی رہیے اور اپنی دعواؤں میں ہمیشہ ملکیزی